اسلام علیکم RTVE نیٹورک کے وی لاغ اور کیا کہیے میں آپ دیکھ رہے ہیں سید محسن رضا کو ناظرین میں نے اپنے تارف میں آج کے وی لاغ کا میں نے ذکر کیا آپ دیکھ رہے ہیں سید محسن رضا کو ناظرین آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ واقعتاً مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میرے میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں اور میرے اندر کیا چل رہا ہے اس کی ایک جھلک میرے چہرے پر آپ کو نظر آ جائے گی مایوسی ہے افسردگی ہے اور غصہ ہے آپ سب جانتے ہیں تقریباً ہم میں سے ہر آدمی جو صاحبِ ادراک ہے شعور رکھتا ہے سیاسی معاملات کا یا اس کے پس منظر میں بھی جھاکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس وقت تین چار چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور میں نے کہا کہ آپ سے گفتگو بھی رہے گی اپنی رائے بھی آپ کو بتاؤں گا پاکستان کا سب سے پہلے اس وقت کا جو انفرسٹرکچر ہے مونسور کی بارشوں اور سہلابی ریلوں نے جس طرح سے تباہی مچائی ہے اور جس طرح کی اطلاعات اور ریپورٹس آ رہی ہیں ہمارے سامنے خاص طور پر پورے کا پورا بلوچستان ہمارے سامنے ہے پھر جنوبی پجاب میں دیرہ غازی خان میں جو تباہی ہوئی ہے بچے مر رہے ہیں لوگ پانی میں ٹریپ ہو چکے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے لوگوں کو سہلابی ریلے نے آکے ان کو اپنی گریفت میں لیا ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے اور لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں چھتیں سروں پہنی نہیں رہی کھانے پینے کی چیزوں کی جس طرح سے وہاں پر کمی ہے اور ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے کیا یہ آلاف سڈن ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا قابل میری کے بقول وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دھم نہیں ہوتا تو ہم نے تو تیاری نہیں کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر میکمہ موسمیات کی ڈیڑھ ماہ پیشتر کی پیشگوئیوں کو لے تو یہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ جو اس وقت منسون کی بارشیں اس میں اربن فلڈنگ ہوگی یعنی ہمارے شہر جو ہیں ان میں سہلاوی صورتحال پیدا ہوگی تو کراچی سے شروع کر لیتے ہیں پھر پاکستان کا کونسا شہر ہے جو ارلی منسون ہونے میں تباہی سے بچ گیا ہو روز ٹی وی پہ ہم وہ ریپورٹس دیکھتے ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر کیا کیا تباہی ہوئی ہے انفرسٹرکشر نہ ہونے کے بعد اور پھر تباہ ہو جانے کے بعد جو صورتحال ہے وہاں پر کوئی آدمی کسی بھی سڑک پر نہ آپ کی سواری پیدل چل سکتے ہیں نہ موٹر سائیکل چلتے ہیں نہ کچھ اور چلتا ہے کئی ایسی ریپورٹس ہیں جو آپ اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے تو ضرور ہے لیکن اس پہ جب بات کرتے ہیں تو ذمہ داری کا تائین کرنے کے لیے غصہ آتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پھر چلے آئیے تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں اچھی خبریں تو نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان میں اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ کون سا پاکستان ہوگا جس میں ہم سیاست کریں گے کیا اس کی معاشی بنیاد اپنی جگہ پہ موجود ہے تین چار چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آتے ہیں ہمیں کہا گیا یہ ہمارے پاس فارن ایکچینج ریزرگز جو ہیں ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر وہ اتنے ذرہ ڈیپلیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ماہ کبھی پیٹرل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں پھر اطلاع آئی کہ آئیے میں اپ کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو اگر ہم کانٹینیو کرتے ہیں یا ری نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو اگر تسلیم نہ کیا گیا تو وہ نیگوشیٹ بھی نہیں ہوگا کانٹینیو بھی نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اپریل میں تو ہمیں یہ امید دلائی گئی کہ پرانے کھلاڑی ہیں ان کو کاروبار کرنا آتا ہے ان کو حکومت کرنا آتا ہے بڑا تجربہ ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل بھی کر لیں گے اور ہمارے وزیر خزانہ مپتہ اسماعیل صاحب نے بہت ساری فلائٹس لیں بالاخرہ میں یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ہمارے جو سربراہ لیبل کے مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب اکتوبر میں ان کا ایک جائزہ کمیشن آئے گا پاکستان میں اور وہ پھر پاکستان پو آئی ایم ایف کی جو ٹرانش ہے ایک بلین یا اس سے بھی زیادہ کی وہ ریلیز ہو جائے گی آج کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اصولی طور پر آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے اس کو ری کانٹینیو کرنے کے لیے جو اندیا دیا تھا جو ابتدائی ہیں ان کی معلومات تھیں ہماری سب کی اس میں ایک انہوں نے نئی کنڈیشن لگائی ہے کہ اگست سے پاکستان میں پیٹرولیم کی پرائسز میں مزید اگر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا تو جو بورڈ میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی ہونی اور جس نے فائنل اپروول دینی وہ شاید پاکستان کو ٹرانش چاری نہ کرے اس پہ بھی اکبرانوں کے پاس بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دوسری طرف آتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو سفر کر رہا ہے مہنگائی کے فرنٹ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ اور میں خرید سکیں لیکن اس سے بھی بری بات جو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جو میرا لجا بھی آپ کے ساتھ تلخ ہوگا وہ یہ ہے کہ کوئی گھر پہ ہے جس کو ان سب چیزوں کا ادھراک ہو چلے گھر پہ جو لوگ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں بایس جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہوا جو رن اف الیکشن تھا جس میں وہ وزیراعلا منتخب کر لیے گئے اس پہ جو کانٹروورسی کریئٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ کافلی کے دس ارکان کے ووٹ جو ریجیکٹ کر دیتے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی نے ان کو چیلنج کیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کوٹ میں اسی کیس کی سماد کے دوران فائنل فیصلہ جو آیا وہ تین ججوں پر مشتمل جس بینچ نے فیصلہ دیا اس میں پروید علی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب انہوں نے ڈیکلیئر کیا اور وہ حمزہ شہباز صاحب ریموو ہو گئے اور وہ آگئے اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اپنی عددی اکثریت پارلیمنٹ میں ثابت کر دیتا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے یہ اصول اگر تمام ڈیموکریٹک معاشروں میں چلتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں چلتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی نہیں جس کی روز ہمیں تلقین کی جاتی یا بھاشن دیے جاتی ہیں اب ہوا کیا ہے کہ پنجاب میں جو پرویز الہی صاحب کی حکومت بنی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر ووٹوں سے بنی ہے اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہے مثلا میں آپ کے ساتھ تازہ ترین کل جو خطاب فرمایا پی ٹی آئی کے چیف جناب عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا اب ہماری توجہ وفاق میں جو اتحادی حکومت ہے اس کو گھرانے بھی ہوگی اب جو بھی آتا ہے وہ اس قسم کے خبر لے کر آتا ہے اور ہم موں تکتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کونسا کھیل ہے سیاست کرنا کسی مقصد کے لیے اقتدار میں آنا کسی مقصد کے لیے اور جن پر حکومت کرنی ہے جن کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کے آتے ہیں ان کے کے لیے کیا ہے کوئی اطلاع ہے کوئی خوشخبری ہے وہ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی بات نہیں آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہے تو آپ نتیجہ نکال لیجئے گا ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چھلنی درد بیچارہ پریشہ ہے کہاں سے اٹھے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ٹریفک آسے میں کوئی میری طرح کا آپ کی طرح کا ایک آدمی ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اس کو ہسپٹل میں لائے جاتا ہے اس کے لواحکین جو مریض کے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ فوری طور پر اس کو ایمرجنسی میں جو ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اب جان بچانے کی ذمہ داری بنیادی طور پر ڈاکٹرز کی ہے ہسپٹل انتظامیہ لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیس ہم نے کس کو دینا ہے پھر ڈاکٹرز آ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہیں یا تمہارا کیس ہے ہیڈ سرجری والا جو ہے وہ کہتا ہے جی پہلے ہارٹ والا اس کا علاج کرے گا اور مریض جو ہے وہ کس حال میں ہے اس کے لواحکین انہوں نے پٹ سے اپر ڈالا ہوا ہے لیکن کوئی سننے کو تھے یار نہیں ہے اس کے بعد جو میں نے مثال دیا یا کیا نکلے گا میرے موں میں خاک اس مریض کا کیا ہوگا میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت کا سیاسی منظرنامہ جن لوگوں پہ محیط ہے جن سے ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے ان کے کس نویت کے مسائل ہیں پھر ایک شیر یاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ جا جا کے اس سے مانگتے ہیں زندگی کی بھیگ جس نے کسی کو چین سے مرنے نہیں دیا نظرین میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ سے کچھ چیزیں میں نے شیئر کرنی ہے اخبارات میرے سامنے ہیں ٹی وی کی سکرینہ آپ کے سامنے ہے جب تک آپ کے سامنے یہ وی لاغ پہنچے گا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہوئے اس وقت تک بہت سارا پانی مزید پولوں کے نیچے سے گزر جائے گا وفاقی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ تین ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت کے بارے میں ہم ان کے پر قطرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم عدالتی اصلاحات کریں گے اگین پاکستان کی خیر کریں خدا حافظ